ناظرین کیو ایک یو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین دنیا میں قریب بیالی سو سے زائد مذہب ہیں ان میں ایک مذہب بودمت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر بودمت مذہب کیا ہے اور اس کا بانی کون تھا ناظرین گوتم بود کی بیدائش اور وفات کا دورانیاں چار سو تیاسی عیسوی تا پانچ سو تریسٹھ عیسوی ہے اس کا اصل نام صدھارت تھا صدھارت بودمت مذہب کا بانی ہے جو دنیا کے عظیم مذہبوں میں سے بھی ایک ہے صدھارت کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کی سردوں کے نزدیک شمال ہندوستان کے ایک شہر میں آباد تھا صدھارت پانچ سو تریسٹھ قبل مسیح میں پیدا ہوا اس کی پیداش کے بعد کچھ لوگوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ بڑا ہو کر تمام آسائش و آرام چھوڑ دے گا اور محل کو ترک کر دے گا اور جنگلوں میں جا کر ایک جوگی کی زندگی بسر کرے گا اور یہ ایک عظیم آدمی بنے گا یہ سن کر اس وقت کے کپل وستو کے راجہ نے کہا کہ کبھی بھی اس کے سامنے کوئی موت یا دکھی بات نہ کرے اور اس کو محل سے باہر نہ جانے دیا جائے اور اس کو یہاں تمام دنیا کی سہولیات و آسو و آرام میسر ہوں اور صدھارت بڑا ہو گیا ایک دن اس نے باہر جانے کی زد کی کہ مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے باتیا نے کہا کہ باہر ہر طرف خوشی کا محول ہو کوئی بھی دکھی آدمی باہر نہ آئے تمام انتظامات کے بعد صدھارت کو بھیجا گیا جب صدھارت باہر آیا تو اس کی نظر ایک بوڑے آدمی پر پڑی جو بیمار تھا اس نے کہا رکو اس نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا یہ بوڑا ہو گیا ہے اسی وجہ سے یہ ایسا ہے صدھارت اپنے محل میں واپس آ گیا اور وہ بوڑا اور اس کی بیارماری اس کے ذہن میں بیٹھ گئے کچھ عرصہ بعد صدھارت نے پھر باہر جانے کی ضد کی اور اس بار جب صدھارت باہر آیا تو اس نے ایک جنازہ دیکھ لیا اس نے کہا کہ اس کے پاس لے چلو لوگ جب اس کو اس کے پاس لے گئے تو اس نے کہا اسے اٹھاؤ لوگوں نے کہا یہ اٹھ نہیں سکتا اس نے کہا کیوں لوگوں نے کہا یہ مر چکا ہے تو شہزادے نے کہا کہ کیا ایک دن میں بھی مر جاؤں گا کیا میں بھی جہاں رہتا ہوں وہاں بیماری آ سکتی ہیں کیا میں بھی بوڑا ہو جاؤں گا لوگوں نے کہا افسوس شہزادے ہاں جہاں آپ رہتے ہو وہاں بھی بیماری آ سکتی ہیں اور آپ بھی وہاں پر بوڑے ہو جاؤ گے اور ایک دن آپ بھی مر جاؤ گے تو یہ باتیں صدھارت کے ذہن میں بیٹھ گئیں وہ واپس کھر آیا اور اس نے کہا یہ دکھوں سے دنیا بھری ہیں پھر باتھیانے بڑی کوشش کی کہ صدھارت کو کسی طرح محل میں ہی روکا جائے لیکن ایک رات یہ شہزادہ چھپکے سے محل سے باہر چلا گیا اور یہ جنگلوں میں بھٹکتا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ بیماریاں اور موت کہاں سے آتی ہیں اور یہ آخر آتی کیوں ہیں کئی عرصہ بعد جس نے جا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے آج بدمت مذہب کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو ناظرین یہ تھے بدمت کی تاریخ ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے معلوماتی وڈیوز آپ کو بیڑے ویکت اور بہ آسانی ملترہ کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انٹرومیٹر وڈیو میں پھر ملیں گے تھانس پر وانچنگ اللہ حافظ